نحمده و نسلی علی رسوله القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَارِ وَانْفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ وَيُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سلام آتھونے سلام آتھونے سلام آتھونے سابانے زی وقار مشکور ہوں منتظمین مجلس کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں انتظامیاں کو نڈالا سلہریہ کے باسیوں کو یہاں کی انجمن کو پیر بھائیوں کو عدب خردگانے نگاہ محبت کو عدب خردگانے نگاہ ولایت کو کہ عرصہ دراز کے بعد آج پھر اس مقام پر آپ نے مشیخِ آلو مہار کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اس محفلِ پاک کا انکات کیا میری دعا ہے کہ میرا پروردگار اپنی رحیمی کریمی کی مختلف صورتیں سیرتیں آپ کے عوال پر گھروں پر نازل فرمائے حضور علیہ السلام اپنے تمام غلاموں پر اپنی رحمت کا سایہ سایہ فگن رکھیں اور اولیاء کے فیوز و برقات ہم سب کے کلب و حال کو متعر منور اور مؤتر کرتے رہیں نڈالہ سریریا ایک بہت قدیمی مقام ہے اور اس قدیمی مقام کی گلیاں بھی گواہی دیتی ہیں کہ یہاں پر بزرگانِ آلو مہار نے خصوصیت کے ساتھ خطیب الاسلام نے کس طرح سے کلمے کی گونج پیدا کی اور اس میں ذات کو کیسے اس شاکان کے قلوب و ازان تک اتارا میری طبیعت آج کچھ تھوڑی نساز ہے اس لیے میں بس چند کلمات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کروں گا امید ہے آپ کا ذوق سماعت اسے قبول فرمائے اور فقیر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بوضو تو کچھ اور تھا لیکن تھوڑا سا تجھ طبیعت تھوڑی بوجل ہے اس لیے زیادہ طویل کلام نہیں کر پاؤں گا میری دعا ہے کہ اللہ پاک اپنا رحم اپنا فضل اپنا کرم یہاں کے تمام گھروں تک نتقل فرمائے اور جب بھی پلٹ کر دیکھوں نڈالا سلیریاں ہستا مسکراتا چہکتا میکتا نظر آئے اللہ تعالیٰ اس کلستان کو ہمیشہ نظر ابت سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ کے سائے ہمیشہ اس پر قائم اور دائم فرمائے سہبانے جی وقار میں نے جس آئے کریمہ کو ہدیہ کرنے کا شر فاصل کیا اس آئے مقدسہ میں میرے پروردگار نے اشارت فرمایا کہ اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ تمہیں عزمائے بھوک کے ذریعے نعمتوں میں کمی کے ذریعے پھلوں میں کمی کے ذریعے خوف کے ذریعے اور حبیبِ خدا جو ان تمام تکلیفوں میں سبر کر جائیں آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ آپ اسے خوشخبری سنا دیجئے تو سہبانے جی وقار اس آئیت سے کم از کم یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد وہ ازمائش ہے خدا پروردگار چاہتا ہے کہ مقام دنیا میں اور مقام دین میں مقام روح میں مقام جسم میں خدا پروردگار مقام مجاز میں مقام حقیقت میں تمہیں ازمائے تمہاری نوک پرک کریں تو وہ جو ہے آپ کی آپ کی ازمائش کریں یہی وجہ ہے کہ قرآن کے دوسرے مقام پر اشارت فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا علی الانسان ہینو من الدہر لم یکوشہ مذکورا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَا مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجِن نَا بِتَلِي فَاجَا اللَّهُ السَّمِيعِ مَسِيرًا اِنَّا حَدَيْنُ السَّبِيلًا خدا فرماتا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا جبکہ وہ قابل ذکر نہ تھا وہ موجود تو تھا پر ذکر کے قابل نہ تھا پھر اللہ نے اسے ذکر کے قابل بنانے کے لیے ایک نطفے کی شکل دی توجہ ہوئے آپ کی ایک ملے جلے پانک سے خلق کیا جب وہ اسے خلق کر چکا تو پھر خدا نے اسے سننے کی دیکھنے کی قوت انعیت فرمائی اور اس سب کچھ کیوں کیا تاکہ خدا اس کی عزمائش کر سکے نہ بتالی ہے تاکہ خدا اس کی عزمائش کر سکے اِنَّا حَدَيْنُ السَّبِيلًا اِمَّا شَاکُرًا وَإِمَّا كَفُورًا اور پھر انسان پر چھوڑا خدا پروردگار نے ہدایت کا رستہ دکھلایا اور انسان پر چھوڑا کہ چاہے تو ہدایت کو پکڑ کر وہ شاکر بن جائے اور چاہے تو اس کو چھوڑ کر وہ کافر بن جائے تو صاحبانہ جی وقار قرآن مجید نے جا بجا یہ بیان کیا کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اس کی عزمائش کرنا ہے نوک برک کرنا ہے میں عرض کر چکا کہ آج روایتی انداز سے مجھے بیان نہیں کرنا کچھ درسیہ کلمات ہیں عزمائش کے حوالے سے فلسفہ عزمائش کے حوالے سے کہ خدا عزمائش ہم پر کیوں لاتا ہے کس مقصد کیلئے لاتا ہے وجہ کیا ہے کیا کیا زاویات ہیں زندگی کے اور کیسے کیسے مقامات ہیں جن پر خدا عزماتا ہے اور اس کو عزمانے کا انسان کو عزمانے کا بنیادی مقصد کیا ہے یہ مختصر سے گفتگو ہے جس کو حدیہ کر کے مجھے اہل ندالہ آپ کی محبتوں کو سمیٹنا ہے تو خدا پروردگار نے قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر فرمایا کہ اللہ تمہیں عزمانا چاہتا ہے تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد عزمائش ہے وہ تمہاری لوگ پرک کرنا چاہتا ہے تمہیں عزمانا چاہتا ہے مختب مرائن میں مختب زاویوں سے وہ تمہاری عزمائش کرنا چاہتا ہے اب عزمائش صاحبانِ زیوکار صاحبانِ تدبر توجہ ہے نا آپ کی وہ چار طریقوں سے ہوتی ہے یا تو ازمائش آپ کی جان کے حوالے سے ہے یا ازمائش آپ کے مال کے حوالے سے ہے یا ازمائش آپ کی اولاد کے حوالے سے ہے یا پھر ازمائش آپ کے وطن کے حوالے سے ہے جب اللہ اپنی ازمائش کسی پر لاتا ہے تو چار ہی طریقوں سے لاتا ہے جان سے مال سے اس کی اولاد سے یا اس کے وطن سے ان چار طریقوں پر خدا پروردگار کسی بھی شخص کو عزماتا ہے اس پر عزمائش لے کر آتا ہے اب کویشن پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا پروردگار نے یہ تیہ کر لیا کہ اس نے اپنے بندے کو عزمانہ ہے اس کو عزمائش مبتلا کرنا ہے تو ہمیں پتہ کیسے لگے کہ اللہ جو عزمائش ہم پر لا رہا ہے دکھ لا رہا ہے مسیبت لا رہا ہے ہم پر جو تکلیف رہا ہے ہمیں جو نوک پر کر رہا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے ہمارے بیٹا اس کو بیٹھ جائیں چھوڑ دیجئے مجھے ذوات نہیں اس کی آپ کی توجہات یہی فقیر کا بہتری نظرانہ ہے اگر کچھ آپ کوئی شوق ہوتا ہے تو بس یہاں پر رکھ دیجئے لیکن اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے یہ محبتیں آپ کی آپ کی توجہات یہ ہمارا بہتری نظرانہ ہے ذرائع سنداز سے بھی گفت گسمات فرمائیے گا جس اللہ سے آج کرنے کی جزارت کر رہا ہے سامانہ جی بکار پتہ کیسے لگے کہ اللہ پاک جو ہم پر مسئیبت لاتا ہے دکھ لاتا ہے غم لاتا ہے یہ اللہ پاک ہمارے کردہ و نہ کردہ گناہوں کی وجہ سے ہے ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے وہ ہماری سرزلش کر رہا ہے یا پھر خدا پروردگار ہمارے ایمان کو پرکھنا چاہ رہا ہے تو یہ میں پتہ کیسے لگے تو یہی سوال کسی نے تاجدار حل عطا مشکل کشا شیرِ خدا بابِ مدیرت العلم جنابِ علی کرم اللہ وجل کریم سے کیا کہ علی ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ جو مسئیبت ہم پر لے کر آتا ہے یہ مسئیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے یا خدا پروردگار ہمارے ایمان کی ازمائش کر رہا ہے تو حیدرِ کررار نے ارشاد فرمایا کہ سائل سننے والے بہت آسان سی بات ہے اگر وہ دکھ اور تکلیف تمہیں خدا کی ذات سے دور کر دے تو یہ اللہ کا عذاب ہے اور اگر اللہ کی ذات سے قریب کر دے تو یہ اللہ کی ازمائش ہے تو مقامِ جبر و قدر کے اندر خداِ پروردگار نے یہ اختیار انسان کو دیا اہلِ نردالہ یہ اختیار آپ کے پاس ہے کہ چاہے تو آنے والے دکھ کا رخ آپ عذاب کے طرح موڑ دو چاہے تو اس کا رخ آپ ازمائش کے طرح موڑ دو یہ اختیار خدا نے اپنے پاس نہیں رکھا یہ اختیار حضرت انسان کو دے دیا یہ آپ کو دے دیا مجھے دے دیا کہ چاہے تو ہم آنے والے دکھ مسئیبت کا رخ ہم ازمائش کی طرف موڑ دے یا چاہے تو دکھ کا رخ ہم عذاب کی طرف موڑ دے اگر وہ دکھ تکلیف آپ کو خدا کی ذات سے دور کر رہی ہے آپ کو خدا کی ذات سے دور کر کے غیر اللہ تک لے کے جا رہی ہے اس سے ہٹا رہی ہے اس کے سامنے روجو کرنے والا نہیں بنا رہی ہے اس کی بارگاہ میں اتجاو مناجات کرنے والا نہیں بنا رہی ہے تو یہی دکھ اور تکلیف تمہارے لئے عذاب بن جائے گی اور اگر یہی دکھ اور تکلیف تمہیں خدا کی بارگاہ میں گریہ تارنے والا بنا دے راتوں کو جاگنے والا بنا دے اس کی بارگاہ میں حدیہ عقیدت پیش کرنے والا بنا دے جھولیا پھیلانے والا بنا دے شبہ داری کرنے والا بنا دے کہ مولا خطاکار ہوں گناہگار ہوں کمینہ ہوں جیسا بھی ہوں نکچو ہوں نکمہ ہوں پروردگار تیرا ہوں تو مولا کریم مجھے بخش دے کہ ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں اے خدایا گناہگار ہوں میں تیری چوکٹ پہ سر نہ جھکایا بس دنیا کو اپنا بنایا میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر میں اندھیروں میں ہوں تُو سہر کر ان دعاوں میں ایسا عذر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے میرے مولا مجھے معاف کر دے میرے اللہ مجھے معاف کر دے تو جب یہ صدائیں نہیں کرتی ہے تمہارے اندر سے تم رجوع کرتے ہیں اللہ کے جانب سے تو پھر یہی ازمائش دکھ اور تقریف جو تم پر آ رہی ہے یہی تمہارے لئے باعث سواب بن جاتی ہے باعث رحمت بن جاتی ہے باعث راحت بن جاتی ہے توجہ ہوئے آپ کی تو یہ اختیار آپ کے پاس ہے کہ چاہے تو ازمائش کا رکھ آپ عذاب کے طرح موڑ دو چاہے تو ازمائش کا رکھ آپ سواب کی طرح موڑ دو اب صاحب آنے جی وکار یہ تو ایک انداز ساتھ جسے آپ ازمائش کو پرک سکتی ہو کہ آپ نے رخ کیا دینا ہے سننے ترمزی کی حدیث ہے جامع ترمزی کی حدیث ہے کہ خدا فرماتا ہے حدیث قدسی ہے یعنی رسول اللہ خود روایت کرتے ہیں اپنے اللہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو چن لیتا ہے اور چننے کے بعد فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو فلا مدتک تم جان سے اولاد سے مال سے اس کے وطن سے ازماؤ اس کی اچھی طرح سے ازمائش کرو اس کی نوک پرک کرو فرشتے اللہ کا عمر لے کر اس کا حکم لے کر زمین پر اترتے ہیں اور وہ شخص جس کا حکم ہوتا ہے مکررہ مدتک اس کو ازماتے ہیں خوب ازماتے ہیں اس کی نوک پرک کرتے ہیں اس کو اکتی ساتھ سے چھوکتے ہیں بجاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی ثابت قدمی کو دیکھتے ہیں اس کے سبر کو دیکھتے ہیں اور پھر جب وہ اس مدت کو پورا کر چکتے ہیں تو پھر وہ واپس خدا کی سلطنت میں داخل ہوتے ہیں وہ فرشتے واپس اللہ کی سلطنت میں داخل ہوتے ہیں اور ارز کرتے ہیں کہ پروردگار دو عالم ہم نے تیرے کہنے کے مطابق تیرے بندے کو ازمائیا توجہ ہوئے آپ کی تیری ازمائش کی تو حالہ کہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ بندے کی کیفیت کیا تھی وہ بہتر جانتا ہے لیکن پھر بھی خدا سوال کرتا ہے کہ ہاں بتاؤ تم نے میرے بندے کو کیسا پایا تو آگے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے شکر کرنے والا پایا یا سبر کرنے والا پایا تو جب وہ یہ بیان کر چکتے ہیں تو فرشتے ازمائش کرتے ہیں کہ پروردگار اب ہم نے ازمائی لیا اب ہمارے لیے کیا حکم ہے اب ہم اس شخص کے ساتھ کیا کریں تو خدا فرماتا ہے اب کچھ کرنے کی زوت نہیں ہے میں فقط دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ مصیبت میں میرا بندہ مجھے پکارتا کیسے طرح ہے دکھ اور تکلیف میں میرا بندہ مجھے پکارتا کیسے طرح سے ہے مجھے آواز کیسے دیتا ہے وہ ہائے اللہ کیسے کرتا ہے اوہ میرے ربہ کیسے کرتا ہے ہائے میرے پروردگار کیسے کرتا ہے سو خدا پروردگار کا عزمائش لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ بندے کی پکار سننا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کس صوت سے اسے پکارتا ہے کس صوت سے اسے آواز دیتا ہے تو انسان کی پکار جو ہے عزمائش کے بعد یہ خدا کو لذت دیتی ہے یہ اس کو مزا دیتی ہے یہ اس کی شانِ کریمی ہے یہ اس کی عطا ہے کہ وہ جیس سنداز سے اپنے بندے کو عزمائے لیکن حتمی طور پر وہ بندے کی پکار سننا چاہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ مسئیبت میں مجھے پکارتا کہتے مجھے یاد کیسے کرتا ہے مجھے آواز کیسے دیتا ہے اس بندے کی پکار چاہے اس میں درد ہے تکلیف چھپی ہے پر یہ آپ کے پروردگار کو لذت دیتی ہے اس کو مزہ دیتی ہے اگر آپ اس حدیث شریف کی تفسیر دیکھ رہی ہے تو لاہور کے ایک مردے کلندر ہے ایک ولی اللہ ہے حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت جرل قدر ولی گزرے ہیں ان کی زندگی آپ کو اس حدیث کی تفسیر پیش کر دے گی پوری تشریح آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گی حضرت میامیر اپنی والدہ کی اکلوتی اولاد تھے کیا اکیلے بیٹے تھے اکلوتی اولاد تھے لیکن بیٹا چھائے زمانے کا کتب ولی بن جائے ماں کے لئے تو اس کا بیٹا ہی ہے نا توجہ ہوئے آپ کی اپنی ماں کے لئے تو اس کا بچہ ہی ہے میں جترہ مرضی بڑا پیر بن جاؤں پر ہوں تو میں بھی ماں کا بیٹا ہی نا وہ تو آج مجھ سے وہی توقعات مبسطہ رکھتی ہے آج میرے دکھ پر دکھی ہوتی ہے میری خوشی پر آزی ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کی ماں بھی ہے تو حضرت میامیر آٹھ سال سے دمے کے مریض تھے کس کے؟ اور خونی قسم کا دمہ تھا جب کھانستے تھے تو کھانسنے کے ساتھ بلغم تو آتی تھی ساتھ خون بھی آتا تھا شدید قسم کا دمہ تھا حال یہ تھا کہ ساری ساری رات جاگتے رہتے تھے ساری ساری رات کھانس کے گزارتے تھے اور جب صبح ہوتی تو لوگوں کا حجوم لگا ہوتا تھا لوگ فیض لینے آتے تھے اور میامیر کا فیض اتنا عام تھا آپ کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ جو زبان سے نکالتے وہ اللہ قبول کر لیتا تھا زبان ایسے کہ گویاکل فیقون کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زبان ہو جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا جو دعا کہتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی دیر نہیں لگتی تھی ایسا فیض تھا عورتیں مرد ان کا حجوم لگا ہوتا تھا ساری آج جاگتے صبح اٹھ کر فیض تقسیم کرتے تھے اب میامیر کی والدہ کو بڑی تکلیف تھی وہ دیکھتی تھی کہ میرا بچہ ساری ساری رات جاگتا ہے کھانستا رہتا ہے تو اکثر کہتی ہیں کہ میامیر لوگوں کے لیے دعائے کرتا ہے لوگوں کو اللہ سے شفا لے کے دیتا ہے اپنے لیے بھی دعا کر لے کہ اللہ تجھے بھی شفا دے دے چل دعا نہیں کرنی تو کسی طبیب کے پاس چلا جا ڈاکٹر کے پاس چلا جا حکیم کے پاس چلا جا علاج ہی کروالے کچھ تو کر میں بڑا پریشان ہوتی ہوں ساری ساری رات کھانستا ہے میں بھی جاگتی ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے ترہ دکھ دیکھا نہیں جاتا مجھ سے تو میامیر اپنے علاج کروالے اپنے لیے دعا کر لے تو میامیر کہتے ہیں اچھا مجھے کر لوں گا لیکن کرتے کرتے نہیں تھے نہ دعا کرتے تھے نہ علاج کرواتے تھے بس کہہ دے تسلیدے دیتے تھے دیکھا اچھا مجھے کروالوں گا آخر ماں ان کی تنگ آگئی بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ میامیر ان کی بات نہیں مان رہے تو ان کو ایک ترقیب آئی انہوں نے ایک برکہ پہن لیا آج کل تو برکے بھی ناپید ہو گئے ہیں جو پرانے وقتوں میں برکے ہوا کرتے تھے پردے والے وہ برکہ پہن لیا اس وقت کی ماں کا بھی کیا کہنا سبحان اللہ تو برکہ پہنا اور برکہ پہن کر صبح کے وقت وہ جو عورتیں آتی تھی ملنے کے لیے آپ سے دعا لینے کے لیے دم کروانے کے لیے فیض لینے کے لیے وہ ان کی کتار میں کھڑی ہوگی برکہ پہن کر وہ ان کی بولیے کتار میں کھڑی ہوگئی امی امیر دعائیں دیتے جاتے ہیں فیض تقسیم ہو رہا ہے جب عورتوں کی باری آئی ان کو بھی فارق کرنا شروع کر دیا اب کرتے کرتے ان کی والدہ کی باری آگئی جب والدہ قریب آئی تو چونکہ پردہ پہنا ہوا ہے برکے کے اندر ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ولی کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ولی اپنی دل کی نگاہ سے سب کچھ بھاپ لیتا ہے اسی عقیدے کو لے کر مرتضی آپ کے سامنے بیٹھا ہے اسی عقیدے کو لے کر میرا باپ بیٹھتا تھا اسی عقیدے کو لے کر میرا دادا بیٹھتا تھا اسی عقیدے کو لے کر یہاں پر میرا پردادا بھی آپ کی گلیوں میں سفر کرتا تھا کہ ولی اپنی دل کی آنکھ سے سب کچھ دیکھتا ہے لیکن اس وقت خدا پروردگار کی منشاہ میں کچھ اور تھا توجہ ہے آپ کی خدا کچھ اور چاہ رہا تھا اس کی منشاہ میں کچھ اور تھا اس لیے ان کی والدہ کا ظاہر کا پردہ بھی میامیر کے لیے دل کا پردہ بن گیا اور میامیر دیکھ نہ پائے کہ ان کی والدہ ہیں میں ارز کر چکا خدا کی منشاہ میں کچھ اور تھا سب کچھ دیکھتے تھے باقیوں کے لیے لیکن ماں کا پردہ نہ دیکھ پائے کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کیونکہ خدا کی منشاہ میں کچھ اور تھا انہوں نے ارز کیا جی اممہ جی کیسے آنا ہوا تو ان کی والدہ جن کو پہچان نہیں رہے تھے تھوڑی آواز بدلی ان کی والدہ نے اور کہا کہ میاں میر صاحب میرا بیٹا آٹھ سال سے دمے کا مریض ہے ساری ساری رات کھانستا رہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو شفا دے دے اب جب اتنی بات سنی تو میاں میر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے کہ اے پروردگار دوالم اس بڑی ماں کے بیٹے کو شفا عطا فرما دے اب نتیجہ کیا ہوا کہ میاں میر کی اپنی ہی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی اپنی ہی دعا ان کے حق میں مائیں بھی کیسے کیسے بہانے ڈونڈتی ہیں بچوں کو تسکین دینے کے لیے کیسے کیسے بہانے بنا کر تمہارے عہب چھپاتی ہیں پردے ڈالتی ہیں تمہارے عہبوں پر کیسے کوشش کرتی ہیں تمہارے لیے جن کی گزر گئی ہیں اللہ ان کی قبریں روشن کرے چن کی ہیں وہ اس وقت کو غنیمت جانے توجہ ہے آپ کی اب ان کو شفا مل گئی اب رات ہوئی اب میاں میر رات کو جاگ رہے ہیں کہ خانسی کیوں نہیں آ رہے ہیں پہلے جاگتے تھے کہ خانسی بڑی آتی ہے اب جاگ رہے ہیں کہ یہ خانسی مر کہاں گئی ہے یہ آتی کیوں نہیں ہے اب تحجد کا وقت ہوا مہاں تحجد گزار تھی والدہ ان کی اٹھی اور کہا بیاں میر لگتا ہے آج تیری طبیعت ٹھیک رہی ہے آج میں نے تیری خانسی نہیں سنی انہوں نے کہا جی اممہ جی میں بڑا حیران ہوں آٹھ سال کے بعد پہلی مرتبہ مجھے خانسی نہیں آئی تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا خانسی آئے کیسے تجھے تو شفاہ مل گئی ہے تجھے تو اللہ نے شفاہ دے دی ہے انہوں نے کہا والدہ وہ کیسے نہ میں نے اپنے لئے دعا کی نہ میں نے اپنے لئے علاج کی تو شفاہ کیسے مل گئی تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تو تو مانتا نہیں تھا اور میں اپنی منتا کے ہاتھوں مجبور تھی اس لئے مجھے یہ ترقیب سوجی کہ میں نے برکہ پہنا اور وہ جو عورت برکے میں آئی تھی اپنے بیٹے کے لئے دعا کرانے کے لئے وہ کوئی اور نہیں تیری غریبنی ماں تھی وہ تیری غریبنی ماں تھی اور تو نے خود اپنے لئے ہی دعا کر ڈالی تو اللہ پاک نے تھی شفاہ دے دی جب اتنی بات سنی نا تو میاں میر نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا ایسے ہلکہ ہلکہ پیٹنا شروع کر دیا کہا میری ماں تو تو اپنی منتا کے ہاتھوں مجبور تھی پر تو نے مجھ پر ظلم کر دیا اس نے کہا بیٹا ظلم میں نے کیسے کر دیا تو خوش نہیں اللہ نے تھی شفاہ دے دی ہے آج تو رام سے سویا ہے میں بھی سک سے سویا ہوں میں بھی سک سے سوئی ہوں تو بھی سک سے سویا ہے تجھے شفاہ ہوگی شکر ادا کر مولا کا جسے تو شفاہ اتا کی ہے تو آگے سے میع امیر بولے کہ میری والدہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ میں تکلیف اور دکھ آٹھ سال سے بغیر وجہ کے برداشت کر رہا تھا میرا دل نہیں کرتا تھا کہ مجھے سکھ مل جائے میرا دل نہیں کرتا تھا کہ مجھے شفاہ مل جائے میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں بھی ارام سے سو چین کریند میں بھی سوچا ہوں آپ کو بھی دکھنا ہو آپ کو بھی تکلیف نہ ہو میرا دل نہیں کرتا تھا میرا دل بھی کرتا تھا کہ مجھے ارام ملے سکون ملے شفاہ مل جائے لیکن والدہ جب میں رات کو کھانستا تھا اور رات کے پچھلے پیر میں کھانسی کی شدد ہوتی تھی تو حاطف غیبی سے آواز آتی تھی کہ اے میامیر سنا ترہ کیا حال ہے میرا اللہ حاطفے حاطفے غیبی سے آواز آتی تھی میرا اللہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ سنا میامیر تیرا کیا حال ہے تیری رات کیسے گزر رہی ہے یہ کھانسی تجھے کیسا مزہ دے رہی ہے اے ماں میں اس میچھی آواز کے لیے ساری عمر کی کھانسی برداشت کر سکتا تھا میں اس آواز کو سننے کے لیے ساری عمر کا دمہ برداشت کر سکتا تھا پر آج نہ مجھے کھانسی آئی اور نہ مجھے وہ آواز آئی کہ سنا میامیر تیرا کیا حال ہے سوہ صاحبان عزی وقار خدا تا رقیقت سننا چاہتا ہے کہ مسئیبت میں تم اسے پکارتے کیسے ہو اس کو آواز کیسے دیتے ہو کتنی اپنائیت ہوتی ہے تمہاری آواز میں کہ ہائے میرے اللہ اے میرے ربہ اے میرے پروردگار اے میرے سننے والے اے میرے پالنے والے اے میرے تاتا اے میرے مشکل کشاہ اے میرے غریب نواز جب پکارتے ہو جھولیاں پھیلاتے ہو گڑ گراتے ہو گریہ ازاری کرتے ہو واسطے ڈالتے ہو تو تمہاری آواز اللہ کو لذت دیتی ہے اس کو سکون دیتی ہے اس کو مزہ دیتی ہے روجو ہے آپ کی تو یہ تو پہلا مقصد تھا ازمائش کا وہ کیا کہ اللہ تمہاری آگے سے پکار سننا چاہتا ہے یہ گنتے جائیے گا میں فلسفہ ازمائش پیش کر رہا ہوں کیا فلسفہ ازمائش ازمائش خدا کیوں لاتا ہے بس گنتے جائیے گا پہلا مقصد ہو گیا کہ اللہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو ہر ازمائش کے پیچھے اس کو پکارو اس کو پکارو جیسے وہ چاہتا ہے ویسے پکارو جیسے وہ چاہتا ہے ویسے پکارو اور جیسے تم چاہتے ہو ویسے پکارو جیسے وہ چاہتا ہے ویسے بھی پکارو اور پھر جیسے تم چاہتے ہو ویسے بھی پکارو اور پھر دیکھو کہ خدا پروردگار تمہیں کیا دیتا ہے اور تم کیا لیتے ہو توجہ ہوئے آپ کی تو یہ تو تھا پہلا مقصد اور اب دوسرا مقصد بھی سنتے چلیے توجہ ہوئے آپ کی دوسرا مقصد ازمائش کا یہ ہے کہ اپنے اور پرائے کی پیچان ہو جائے ازمائشی صحیح یہ آتی ہے کہ اپنے اور پرائے کی پیچان ہو جائے ایک گلاب کا پودا ہے اس کو پانی سحراب کرتا ہے توجہ ہوئے آپ کی اس پودے پر کئی پھول نکلتا ہے کئی کانٹا اور کئی پتہ نکلتا ہے یہ پانی کا قصور نہیں ہے کہ پھول کو علیدہ لگتا ہے یا پتے کو علیدہ لگتا ہے کہ پھول کو لگنے پر پانی فرق ہے اور پتے کو لگنے والا پانی الگ ہے یا کانٹے کو لگنے والا پانی الگ ہے پانی ایک جیسا لگ رہا ہے لیکن پانی کی صفت یہ ہے کہ جہاں پر پھول چھپا بیٹا ہے وہاں پر پھول کو ظاہر کر دے جہاں پر کانٹا چھپا بیٹھا ہے وہاں پر کانٹے گزاہر کر دیں تو ازمائش کا پانی جب سہراب ہوتا ہے تو جہاں منافقت چھپی ہوتی ہے وہ اس کو بھی یہاں کرتا ہے جہاں ایمان چھپا ہوتا ہے وہ اس کو بھی یہاں کرتا ہے توجہ ہے آپ کی تو ازمائش کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کی اور پرائے کی پیچان ہو جائے اس کو ایک حقائط کے ذریعے جو حدیث بھی ہے اس کے ذریعے واضح کرتا ہوں توجہ ہے نا آپ کی مولانا روب فرماتے ہیں اور یہ حدیث بھی ہے بنی اسرائیل کے دور کی بنی اسرائیل کے دور کی کہ اللہ کے ایک ولی تھا توجہ کر رہے ہیں بس سنئے گا بڑی نتیش سے گفتگو ہے مزیدار سے گفتگو ہے یہ سننے کے قابل ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہر وقت پرشان مت ہو جائے کرو کہ ہم پر مسئیبتیں کیوں آ رہی ہیں گبرانا جائے کرو بعض کا خدا کا منشاہ کچھ اور ہی ہوتا ہے تم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا منشاہ کیا ہوتا ہے یہ ٹوٹے پوٹے کلمات میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں ایک اللہ کا ولی تھا جو چالیس سال سے بنی اسرائیل کی قوم کا جو ایک ٹبے پر ٹبہ سمجھتے ہیں نا ایک ٹیلہ اس کے اوپر اس کا مسکن تھا چالیس سال سے وہ اس ٹبے پر اپنے اللہ کی عبادت کرتا تھا ریاضت کرتا تھا کبھی چالیس سال میں ایک مرتبہ بھی اتر کر غیر کے دروازے پر نہیں گیا تھا اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ اس پر تین وقت کا دسترخان لے کر اترنا ہے کتنے کا تین وقت کا دسترخان کھانا لے کر اترنا ہے وہ فرشتے روزانہ اس پر تین وقت کا دسترخان لے کر اترتے جیسے کہ موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ اترتا تھا عیسیٰ کی قوم کے لیے سلیل کے ولی کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی کی مقرر کی تھی کہ اس پر تین وقت کا کھانا لے کر اترنا ہے اب وہ کھانا کھاتا اور خدا کا شکر ادا کرتا وہیں نماز پڑتا عبادت کرتا اس کی بارگاہ میں مناجات کرتا تسبیحات اور تیمی بس اسی اسی مصورفیت میں اس کے شبروز گزر رہے تھے کہ خدا کی عبادت تسببہ کچھ نہیں کرتا تھا صاحبانہ جی وکار اب اللہ کی بنشاہ میں آیا کہ میں نے جو اپنے بندے کو چالیس سال تک نوازا ہے اس کی اضمائش تو کروں اکرم صاحب اس کی نوک پرک تو کروں دیکھیں وہ جانتا ہے کہ کیا حال ہوگا لیکن پھر بھی ہمارے لیے ہمیں پیغام دینے کے لیے خدا نے چاہا کہ میں اس ولی کی اضمائش کروں اور فرشتوں کو حکم ہوا فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم تین دن کے لیے اس پر دستر خان لانا بند کر دو اللہ کا عمر آیا کہ اس پر تین دن کا بولیے دستر خان بند کر دو فرشتوں نے پہلا دن ہوا تو صبح کا ناشتہ لے کر نہ آئے صبح کا ناشتہ نہ آیا تو اس ولی نے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی بات نہیں چالیس سال دیا ایک وقت نہیں بھی آئے تو کوئی بات نہیں دوپیر کا کھانا بھی نہ آیا رات کا کھانا بھی نہ آیا اب ایک دن گزر گیا اس اللہ کے ولی نے تب بھی خدا کا شکر ادا کیا کہا جس مالک نے اتنا نوازہ ہے کوئی بات نہیں اگر ایک دن نہیں کھانا آیا لیکن بارکیف زیادہ عبادت کی توبہ کی گریہ زاری کی لیکن خدا کا عمر تو پورا ہونا تھا خدا کا ازن تو پورا ہونا تھا دوسرا دن ہوا پھر فرشتے کھانا لے کر نہ آئے صبح کا ناشتہ نہ آیا دوپیر کا کھانا نہ آیا رات کا کھانا بھی نہ آیا توجہ ہوئے آپ کی بیٹا نیچے بیٹھو تلی بیٹھو دوسرے دن کا کھانا بھی بولیے نہ آیا آپ بھی نیچے بیٹھ جائیے بسہ یہ ہو گیا ہے جتنا عنت ہو گیا ہے بس باقی کم آدچ ہو جائے گی انہوں بہت اللے بیٹھو نیچے بیٹھو توجہ ہوئے آپ کی پہلا دن ہو گیا اور دو دن ہو گئے دوسرا دن میں گزر گیا کھانا نہیں آیا اب صاحبانی زیوکار اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا بھوک بڑی نا تو خیال پیدا ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے میرا پروردگار مجھ سے نراز ہو گیا ہے اس لیے مجھ پر دو دن کا کھانا نہیں آیا غرص کے ساری رات گریہ کیا توبہ کرتے رہے آہوزاری کرتے رہے کہ پروردگارہ کوئی خطا ہے تو ماف کر دے کوئی لگزیش ہے تو ماف کر دے واسطے دیتے رہے حتیٰ کہ بھوک کے ساتھ ہی روزہ رکھ لیا نیتر کہ مولا مجھے معاف کر دے لیکن میں عرض کر چکا کہ خدا کا مرتب پورا ہونا ہے خدا نے جو حکم دیا تھا وہ تو فرشتوں نے پورا کرنا ہی تھا سو تیسرے دن کا دستر خانمی نہ آیا نہ صبح کا ناشتہ آیا نہ دوپیر کا کھانا آیا نہ رات کا کھانا آیا اب تین دن کی بھوک ہو گئی کتنے دن کی تین دن کی بھوک ہو گئی اب جب وہ بھوک بڑی نا تو چالیس سال سے جو نفس سویا ہوا تھا اس میں جان پڑنی شروع ہو گئی وہ جو نفس امارہ تھا جو سویا ہوا تھا جس کو مولانو فرماتے ہیں کہ شیطان ہی ہے نفس امارہ اور نفس امارہ ہی ہے شیطان جو انسان کے ساتھ جوان ہوتا ہے اس کی کوئی اور شکل نہیں ہے تمہارا نفس امارہ ہی شیطان ہوتا ہے فرماتے ہیں اس میں جان پڑنی شروع ہو گئی حرکت آنی شروع ہو گئی اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ شاید تیرا مالک تجھے بھول گیا ہے تو وہ جو ہے آپ کی اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ تیرا رب تجھے بھول گیا ہے اگر تو یہاں پر مر گیا تیرا تو کوئی جنازہ پڑھانے والا بھی نہ ہوگا تیرا تو کوئی تجھے تو کوئی دفنانے والا بھی نہ ہوگا تو حکم سانوی کے اندر اجازت ہے کہ اگر بھوک تی دن سے بڑھ جائے تو مردار بھی کھا سکتا ہے تو تو چھوڑ یار کو چھوڑ غیر کے دروازے پہ جا اپنی جان بچا پھر بعد میں یار کو راضی کرتا رہی توجہ ہے ایک دفعہ اپنی پیٹ پوجا کر اپنی جان بچا لے یار پھر راضی ہوتا رہے گا کیا خیال ہیں نڈالے والو یار پھر راضی ہوتا رہے گا ایک مرتبہ تو اپنی جان بچائی جائے توجہ ہے نا آپ کی تو اب وہ اس وسوسے میں آیا میں ارز کر چکا کہ یہ بنی سلائل کا ایک عام سا ولی تھا کیا یہ میرے محمد مصطفیٰ کا خاندان نہیں تھا یہ آلِ نبی نہیں تھی یہ آلِ بیتِ نبی نہیں تھے کہ تین دن کی بھوک برداشت کریں اور پھر بھی کہیں کہ مولا تو ہم پر راضی ہے کبھی روٹیاں اٹھا کر یتیموں کو دے دیں کبھی روٹیاں اٹھا کر مسکینوں کو دے دیں کبھی روٹیاں اٹھا کر قیدی کو دے دیں اور کہے پردگارہ کیا تو ہم پر راضی ہے توجہ ہے آپ کی اے مولا تو ہم پر راضی ہے وہ ساری نوٹیاں اٹھا کر دے دیں اور پھر کہتے پردگار تو ہم تو راضی ہیں توجہ ہے آپ کی سو یہ تو ایک عام سوالی تھا یہ کون سا حسینی کافلے کا کوئی سپا سلار تھا یا اس کا کوئی فرد تھا یا ان کا کوئی سپاہی تھا یا ان کو جانسار تھا کہ جو اسkar کو بھی قربان کر دے اکبر کو بھی قربان کر دے قاسم کو بھی قربان کر دے خود بھی قربان ہو جائے بہتر قربان کر دے پھر بھی کہے مولا تو ہم پر راضی ہے وہ بھوک و پیاس کو پرداشت کرے کٹ جائیں کٹ جائیں اپنے خون سے کربلا کو رنگین کر دے پھر کہے مولا کیا تو راضی ہے کیا تو خوش ہے ہم پر تو یہ تو ایک عام سا ولی تھا چھوٹا مٹا ولی تھا اس سے کہاں تین دن کی پیاس پرداشت ہونی تھی اس سے کہاں تین دن کی بھوک پرداشت ہو نہیں تھی اس کا تو نفس بیدار ہو گیا اس نے رات کے پچھلے پہر میں پہلی مرتبہ چالیس سال میں پہلی مرتبہ یار کا دروازہ چھوڑا اور غیر کے دروازے پہ گیا ایک بستی میں گیا وہاں پر ایک دروازہ کھٹ کٹایا اندر تھے ایک خدا ترس بی بی کی آواز آئی کہ کون ہے اس نے کہا رائے خدا کا فقیروں تین دن سے بھوکا ہوں اللہ کے رستے پہ کوئی روٹیاں دے دے کوئی کھانا دے دے مجھے توجہ ہوئے آپ کی اللہ کے رستے پہ مجھے کوئی کھانا دے دے اس خدا ترس بی بی نے پانچ تازہ روٹیاں پکا کر اس کو دستر خان میں بند کر کے دے دی اب جب کھانا تازہ تازہ ہوتا ہے تو خوشبو اڑتی ہے جب وہ دستر خان لے کر باہر نکلا روٹیاں لے کر باہر نکلا تو اس دروازے پر اس عورت کے دروازے پر ایک کتہ بھی بیٹھا ہوا تھا جب کتے نے روٹیوں کے خشبو سنگی تو کتہ پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا بھونکے کہ مجھے روٹیاں دے وہ بڑا ددکار ہے کہ جا دفع ہو جا میں اللہ کا ولی ہوں برگزیدہ بندہ ہوں تین دن کا بھوکا ہوں پرے ہو جا دفع ہو جا پر وہ تو کتہ تھا وہ تو کتہ تھا اس نے تو پیچھے آنا تھا وہ بھونکے روٹی ڈال آخر تند آ کر اس نے ایک روٹی ڈال دیا جب روٹی ڈالی کتے نے کھائی اب کتے کے موں کو روٹی لگ گئی اب وہ اور پیچھے آئے اور بھونکے دے مجھے روٹی وہ پھر ددکار ہے جا دفع ہو جا وٹے مارے پتھر مارے پر وہ کتہ تھا اس نے تو پیچھے آنا تھا وہ پھر بھونکے روٹی دے اسے دوسری بھی ڈال دی تیسری بھی ڈال دی چوتھی بھی ڈال دی ایک روٹی اس کے پاس رہ گئی اب پھر وہ بھونکے اب وہ ولی کے اب تو دفع ہو جا اب تو جان چھوڑ دے پر وہ تو کتہ تھا وہ تو کتہ تھا اس نے تو روٹی کے پیچھے آنا تھا وہ بھونکے کہ دے مجھے روٹی ڈال مجھے روٹی آخر تنگ آ کر اس ولی نے پانچویں روٹی بھی ڈال دی یہ کہہ کر کے بڑے ہی حریص نکلا ہے بڑے ہی کمی نہ نکلا ہے یہ جملے عربی کے اندر ہیں میں آپ کو ترجمہ کر کے بیان کر رہا ہوں کہ بڑا ہی حریص نکلا بڑا ہی کمی نہ نکلا جب یہ جملہ کہا تو اللہ پاک نے اس کتے کو زبان دی دی اس کتے نے اس بنی اسرائیل کے ولی کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ حریص اور کمی نہ میں ہوں کہ حریص اور کمی نہ تو ہے جس مالک نے تجھے چالیس سال تک نوازا تین دن تجھے روٹی نہ دی تو یار کا دروازہ چھوڑ کے غیر کے دروازے پہ آ گیا میرے مالک نے مجھے پانچ سال پہلے ایک ہڈی ڈالی تھی آج تک میں اس کے دروازے پہ بیٹھا ہوں پانی پرن سہے لیاں تے رنگا رنگ کڑے پرے آستا جانی ہیں جس دا توڑ چڑے تو وہ جو ہے آپ کی تو ازمائش کا مقصد کیا ہے کہ اپنے اور پرائے کی پیچان ہو جائے اپنا کون ہے اور پرائے کون ہے اسی بات کو ایک اور انداز سے پیش کرتا ہوں نہیں گئے میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں میں بھی تو اسی لئے آیا ہوں توجہ کیجئے ایک اللہ کا ولی تھا بزرگ تھا پیر تھا سچا پیر تھا کیا سچا پیر تھا سچا پیر تھا کامل پیر تھا کامل مرشد تھا ایک لاکھ اس کا مرید تھا کتنا ایک لاکھ اس کا مرید جہاں پیر ادھر مرید جہاں پیر ادھر مرید جہاں پیر ادھر مرید توجہ ہوئے آپ کی ہر وقت پیچھے پیچھے رہتے تھے اپنے پیر کے اس شیخ کا ایک جنگل سے گزر ہو رہا تھا ذرا غور سے سنیے گا سن رہے ہیں جس سے محبت ہونا تو اس کے ناز باز کا تکلیف بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کچھ تکلیف حسوس ہونا تو بس سمجھئے گا کہ محبت کر رہا ہوں آپ سے تو بجھو ہے آپ کی اچھا سنیے گا جہاں پیر ادھر مرید اس کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا تھا جنگل میں سے گزر ہو رہا تھا تو بادشاہ وقت شکار کے گھر سے وہاں پر آیا تھا سپائیوں کے لے کر جانور کتے بھی تھے گھوڑے بھی تھے جب اس نے دیکھا کہ ایک ولی ہے اور بہت پہنچا وہ ولی ہے ایک لاکھ اس کے مرید اس کی پاس ہے تو اس نے جانا کہ اس کا فیض بہت زیادہ ہے تو وہ حاضر ہوا کہا یا شیخ آپ کا تو فیض بہت زیادہ ہے آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک میری سلطنت میں بھی اضافہ کرے مجھے اور بھی طاقت دے تو وہ جو ہے آپ کی میری سلطنت کی حدودوں کا یود بے اللہ اور اضافہ کرے اسے اور پھیلائے آپ کا تو بہت فیض ہے ایک لاکھ مرید آپ پر جان اظہار ہیں آپ کی آگے پیچھے پیرتے ہیں تو میرے لئے بھی دعا کیجئے تو اس شیخ نے بادشاہ کو خطاب کیا مخاطب ہوا کہ بادشاہ تو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے تو تجھے ایک لاکھ نظر آتے ہیں اگر میری آنکھ سے دیکھے تو صرف ڈیڑھ ہے کتنا ہے ڈیڑ ایک اور آدھا اس نے کہا یا شیخ اے پیر مرشد یہ تو ایک لاکھ ہے میری تو آنکھ ایک لاکھ دیتی ہے ڈیڑھ کیسے ہو گئے اس نے کہا جاننا چاہتا ہے کہ ڈیڑھ کیسے ہیں اس نے کہا بالکل جاننا چاہتا ہوں حضور یہ ڈیڑھ کیسے ہو گئے تو کہا ایسا کر کہ ایک خیمہ لگا اور یہ کام سارا میرے موریدوں کی نظروں سے بچا کر کریں ان کے سامنے نہ کریں ان کی نظروں سے دور کریں گئیں ایک خیمہ لگا اور وہاں پر اس کے اندر دو بھیڑے لاکھیں باندھے اس نے کہا جناب حکم کی تعمیر ہوگی اس نے کہیں دور ایک خیمہ لگوایا پیادوں کو حکم دیا دو بھیڑے لاکھر بیچ میں باندھی بادشاہ پیر کے پاس آیا ولی کے پاس آیا کہا حضور کام تیار ہے اس پیر نے اپنے ایک لاکھ موریدوں کو کٹھا کیا کہا میرے ساتھ آؤ وہ ساتھ لے کر وہاں خیمے کے پاس چلا گیا موریدوں کو بچھایا جیسے آپ سب بیٹھے ہو اور پیر وہاں خیمے کے بار ان کے سامنے کھڑا ہو کر بیان کرنے لگا خطبہ دینے لگا اور فلسفہ شہادت بیان کرنے لگا کہنے لگا کہ اے دوستو ہم پر ایک عزمائش آنے والی ہے کیا اور عزمائش جان لے واہے تم میں سے ایک شخص خودی اٹھے آئے اور اپنی جان کے قربانی دے دے توجہ بھائی آپ کی ایک شخص اٹھے آئے جان کے قربانی دے دے باقی سارے بچ جائیں گے تو ورنہ سارے کے سارے مارے جائیں گے اب یہ بات سنی تو پورا مجمع اس کو صاف صوب گیا سب گم سم بکم ہو گئے کسی کی اون چونہ نکل رہی تھی سب خاموش ہو گئے انہوں نے کہا ہم تو آئے تھے کوئی کلے دم کرانے مال دنگر کے لیے کوئی پیڑا دم کرانے گڑ دم کرانے وہ یونان میڑا بیٹھا ہے مارا بچہ کوئی تویز لینے کے لیے آئے تھے کہ آگے ترکی پہنچ جائے یا آگے اٹری پہنچ جائے ہم تو آئے تھے کہ پہلی کوئی چوہ پڑ گئے ہیں کوئی مٹی دم کرائیں گے سردد بڑی ہو رہی تھی کوئی پھوکے مروائیں گے بیٹا نہیں ہو رہا کوئی دم کروائیں گے اولاد نہیں ہو رہی کوئی پھوکے مروائیں گے ہے کہ نہیں ایسے ہی ہے کٹے ہندے پہنے کٹیاں نہیں ہندیاں پہنیاں وچھے ہندے پہنے وچھیاں نہیں ہندیاں پہنیاں ہم کوئی دم کرائیں تویز کرائیں پر یہ تو پیر ہماری جان کی پیچھے پڑ گیا اب جب اس مرشد نے اس ولی نے فلسفہ شہادت بیان کیا ان کو ترغیب دی کہ اس کا بڑا ثواب ہے تو ایک ضعیف بابا بزرگ وہ اٹھا ہانپتہ کانپتہ اپنے مرشد کے پاس آیا کہا یا شیخ اے میرے پیر و مرشد میں حاضر ہوں آپ میری قربانی لے لیجئے پیر نے اس ولی نے اس بابے کو پکڑا اندر خیمے میں لے گئے ایک طرف کھڑا کیا وہ جو دو بیڑے تھی نا ان میں سے ایک بیڑ بیڑ کو خیمے کے اندر ہی لٹایا اور اس کی گردن پر چھوری رکھے کہا اللہ اکبر تکبیر پڑ دی جیسی تکبیر پڑی وہ زبا ہوا بھیڑ زبا ہوئی اس کا خون خیمے کے باہر نکلا تو باہر سے آدھے مرید بھاگ گئے انہوں نے کہا ہم نے تو مزاق سمجھا تھا اس پیر نے تو سچ میں ہی بندہ مار دیا کیونکہ اب منزل علم الیقین نہیں تھی این الیقین تھی آنکھ سے دیکھ چکے تھے کہ خون آ رہا ہے اس لیے آدھے مرید بھاگ گئے کہ اس نے تو واقعی بندہ مار دیا ہے اب یہاں پر بیٹھنے کا ہمارا کوئی مطلب مقصد نہیں رہا ہے وہ پیر باہر آیا اور ولی نے باہر آ کے کہا کہ ابھی بھی ازمائش نہیں ٹلی ہے ایک ہی قربانی اور چاہیے اب لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا خون آتا ہوا تو لوگوں نے آہستہ آہستہ سرکنا شروع کر دیا ماں سے اٹھنا شروع کر دیا بھاگنا شروع کر دیا تو پیر نے پھر فلسفہ ازمائش کو بیان کیا اور اس پر شہادت کو بیان کیا تو جو ہے آپ کی شہادت کے فضائل بیان کیے تو ایک بی بی اٹھی بی بیو تمہیں بھی مبارک ہو ایک بی بی اٹھی وہ بھی آئی اپنے پیر کے پاس اور کہا حضور میں آذر ہوں آپ میری قربانی لے لیں پیر نے اس ولی نے اس عورت کو بھی پکڑا خینے میں گئے بابے کے پاس اسے بھی کھڑا کیا دوسری بیٹھ پکڑی اس کو بھی لٹایا اس پر بھی تکبیر پڑ دی اللہ اکبر جب اس کا خون بھی بار گیا تو بار میدان صاف ہو گیا سارے مرید بھاگ گئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بندے مار دیئے سارے تو اب وہ شیخ باہر آیا اور آ کے بادشاہ کو کہتا ہے سنا بادشاہ میں کیا کہتا تھا یہ ایک لاکھ نہیں ہے یہ ڈیڑ ہے یہ ایک لاکھ نہیں ہے کیا ہے ڈیڑ ہے آگے سے بادشاہ نے کہا حضور آپ کا علم کامل تھا میرا علم ناکس تھا میں نہ دیکھوایا حضور یہ واقعی یہ میری آنکھ دھوکہ کھا رہی تھی ان کا اندر کچھ تھا ان کا ظاہر کچھ تھا یہ ظاہر میں کچھ اندر آتے تھے اندر سے کچھ اندر آتے تھے یہ واقعی حضور لاکھ رہی تھے ڈیڑھ تھے مرد پورا اور عورت آ دی اس پر شیخ نے کہا کہ اے بادشاہ ابھی بھی غلط ہے عورت پوری اور مرد آ دا کیونکہ مرد نے تو پہلے قربانی ہوتی نہ دیکھی عورت نے قربانی ہوتی دیکھی اس کے بوجود آ گئی اکبال بڑا اپدشک ہے من باتوں سے مولیتا ہے گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں جب وقت آتا ہے اس وقت بھاگ جاتے ہیں باتیں بڑی کرتے ہیں وقت آتا ہے اس وقت بھاگ جاتے ہیں اگر میں کہوں کہ مجھ پر بھی اضمائش آ گئی ہے اور آپ پر بھی آ گئی ہے تو کتنے بھاگو گے اللہ پاک نہ آپ کو اس اضمائش میں مبتلا کرے نہ ہمیں اس اضمائش میں مبتلا کرے کیونکہ ہم ناتوان لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں ہم اس کے اضمائشوں کے قابل نہیں ہیں میری دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمیشہ آپ کی سبر کی منزلوں کو شکر کی منزلوں میں تبدیل فرمائے اور آپ کے ہر اضمائش کو اللہ پاک اسائش کا روح اتا فرمائے تو یہ دوسرا مقصد واضح ہو گیا پہلا کیا تھا پہلا کیا تھا پہلا مقصد کیا تھا کہ اللہ پکار سننا چاہتا ہے تمہاری دوسرا کیا تھا کہ اپنے اور پرائے کی پیچان ہو جائے میرے ساتھ ہی ہو نا آہ میرے ساتھ ہی ہے نا اچھا اب تیسرا مقصد بھی سنیے گا تیسرا مقصد یہ اضمائش کا کہ شاید خدای پروردگار اس اضمائش کے ذریعے تمہیں ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے توجہیں تمہاری کوئی بیماری کو دور کرنا چاہ رہا ہے وہ بیماری تمہاری روحانی بھی ہو سکتی ہے جسمانی بھی ہو سکتی ہے خدا تمہیں کوئی تندرستی دینا چاہ رہا ہے اس لیے تمہیں اضمائر آئے تمہاری دنیا کو تندرستی دینا چاہ رہا ہے یا تمہارے دین کو تندرست کرنا چاہ رہا ہے تو خدای پروردگار کا منشاہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں تندرستی دینا چاہتا ہے کیا دینا چاہتا ہے تمہیں تندرستی دینا چاہتا ہے توجہ ہوئے آپ کی سنیے گا فرماتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اسی طرح کا درخت تھا عام کا اس کے سائے میں سویا ہوا تھا توجہ ہوئے آپ کو وہ لیٹا ہوا تھا سویا ہوا تھا آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کی سوتے ہوئے عادت ہوتی ہے کہ مو کھول لیتے ہیں ہلکا سا مو کھول ہوتا ہے خراتے لیتے ہوئے ان کا مو بولیے تھوڑا سا کھل جاتا ہے تو فرماتے ہیں ایک شخص سو رہا تھا اور ایک رہ گیر وہاں سے گزرا ایک شخص وہاں سے پاسے گزرا اس نے کیا دیکھا کہ ایک سام کا بچہ درخت سے اترائے سام کا بچہ اس عام کے درخت سے اترائے اور اتر کر اس شخص کے مو میں داخل ہو گیا وہ جو سو رہا ہے اس کے اندر چلا گیا اب وہ شخص بڑا گھبرایا کہ یہ بڑا خوفناک منظر ہے سام اس کے اندر چلا گیا بچہ اور اندر جا کے نقصان نہ پھچائے اسے تو اب اسے اور تو کوئی تدبیر نظر نہ آئی اس نے ایک ٹینی توڑی اور توڑ کر اس شخص کو مارنا شروع کر دیا جب مارنا شروع کیا تو وہ شخص ہر بڑاک اٹھ بیٹھا اس نے کہا بھئی کیوں مجھے مارتا ہے تو کونسا میرا دشمن ہے میں تجھے جانتا نہیں ہوں پچانتا نہیں ہوں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ تیرے سے کچھ لینا دینا ہے میرا تو مجھے کیوں ماری جا رہا ہے پر اس شخص کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ وضاحت کرے وہ بس ماری جا رہا تھا مار رہا تھا جب اس شخص نے لولوہان ہونا شروع کر دیا تو اس نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا جب وہ دوڑا اور کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے اٹھتا ہے پیچھے وہ شخص مارنے والا دوڑا چلے جا رہا ہے گرمی کا موسم تھا وہ شخص اب ہفت ہف گیا ہفت ہف کہ وہ گر گیا کمزوری آئی نکاہت آئی جب نکاہت آئی طبیعت خراب ہوئی مطلی ہوئی تو کہ آگئے جب انسان میں کوئی پیاس کی شدت آتی ہے جب تکلیف بڑھتی ہے تو مزاج خراب ہو جاتا ہے مطلی ہو جاتی ہے جب مطلی ہوئی تو مطلی کے ساتھ اس کو کہ آئی الٹی آئی جب اس کو الٹی آئی کہ آئی تو اس کے ساتھ وہ جو سامب کا بچہ تھا وہ بھی باہر آئے جب سامب کا بچہ باہر آیا اس شخص نے دیکھا خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کہاں سے میں اندر سے نکل آیا تو اس پر وہ جو شخص مارنے والا تھا اس نے بولا کہ بھائی میری تسے کوئی دشمنی نہیں ہے میرے تسے کوئی لیندن کا تقاضی نہیں ہے میں کوئی بدلہ نہیں لے رہا تھا پر میں نے دیکھا کہ تُو سوئے آئے تیرے ہموں میں سامب کا بچہ چلا گیا مجھے اور کوئی تدبیر نظر نہیں آئی کوئی علاج نظر نہیں آیا تو اس لیے میں نے سوٹی پکڑ کر تجھے مارنا شروع کر دیا توجہ ہوئے آپ کی تو تُو مجھے معاف کر دے کہ میں تیری جان نہیں لینا چاہتا تھا تُو جنہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا پر میں کیا کرتا کہ اسی تکلیف کے پیچھے تیرا علاج چھپا ہوا تھا اس لیے میں تجھے مار رہا تھا تو اس پر وہ شخص نے کہا کہ بھائی تُو معافی کی مانگتا ہے میں تیرا شکریہ دا کرتا ہوں میں سمجھتا تھا کہ تُو میرے لیے موت کا فرشتہ بن کے آیا ہے پر تُو موت کا نہیں تُو تو زندگی کا فرشتہ بن کے آیا تھا تُو میرے لیے بیماری نہیں شفا لے کی آیا تھا تُو میرے لیے تندستی لے کی آیا تھا تُو میرے لیے عذاب نہیں بلکہ ثواب بن کے آیا تھا تُو میرے لیے زیمت نہیں بلکہ رحمت بن کے آیا تھا تو میں تو تیرا شکریہ دا کرتا ہوں تو مولانا نے فرماتے ہیں اسی طرح اللہ پاک جب کبھی تم پر تکلیف لے کے آتا ہے مسئیبت لے کے آتا ہے تو گبراؤ مت درقیقت خدا پروردگار اس ازمائش کے پیچھے تمہیں شفاہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے تمہاری کوئی نے کوئی بیماری دور کرنا چاہتا ہوتا ہے شاید کوئی ایسا کیڑا ہے جو تمہاری دنیا میں داخل ہو گیا ہے یا تمہارے دین میں داخل ہو گیا ہے جو تمہیں اندر سے کھوکلا کر رہا ہے خدا کے ازمائش اسے لیے آتی ہے تاکہ تمہیں پاک کر سکے تاکہ تمہیں صاف کر سکے تاکہ تمہیں دین و دنیا میں سرفرازی دے سکے تاکہ تمہیں دین و دنیا کی تندرستی اطاف فرما سکے تو یہ ازمائش کا مقصد ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں تندرست کر دے کیا خدا چاہتا ہے تمہیں تندرست کر دے دین کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی تو یہ کتنا مقصد ہو گیا تیسرا اب چوتھا مقصد بھی سنو توجہ ہوئے تنگ تو نہیں پڑ گئے پڑ بھی جو میرا کہ جائے گا توجہ ہوئے آپ کی ٹائم کیا ہوا اس وقت دو بج گئے ہیں سنیے یہ گفتگو سنیے لطیف گفتگو ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے پیر بھائی حوصلے سے بیٹھیں اور ان دکھوں میں پرشانیوں میں پرشان مت ہو جائے کریں اللہ آپ سے محبت کر رہا ہوتا ہے آپ اس کی محبت کا انداز سمجھ نہیں رہے اب حاملہ سمجھائیں تو پھر کون سمجھائیں کیا خیال ہے پٹو ٹھیک ہے نا اسی نہ سمجھائی تو پھر کون سمجھائیں توجہ ہوئے آپ کی تو یہ تو تھے تین مقصد ہو گئے چوتھا بھی سنیے گا ٹھیک ہے آپ نے ہلاکو خان کا نام سنا ہے ہلاکو خان تاتاریوں کا بادشاہ گزر آئے کس کا بولیے تاتاری قوم گزری ہے یہ اس کا بادشاہ تھا ہلاکو خان ہلاکو خان کا نام سنا ہوگا بڑا ظالم قسم کا ایک جنگ جو بادشاہ گزر آئے اس کی شہزادی تھی تاتاریوں کی شہزادی تھی ایک مرتبہ وہ غالباً دمشق کے علاقے سے گزرے تھے تو اس علاقے سے گزرتے ہوئے وہاں پر جب قیام پذیرتا ہلاکو خان تو اس کی شہزادی سپائیوں کے ساتھ گشت کر رہی تھی گشت کرتے ہوئے اس نے بزار میں ایج کا مجمع کٹھا ہوا دیکھا کافی لوگ کٹھے تھے بیڑ کٹھی تھی اس نے سپائیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہاں پر اتنے لوگ کیوں کٹھے ہیں سپائیوں نے جا کے دیکھا تو آ کے بتایا کہ یہاں پر ایک عالم دین ہے جو تبلیغ کر رہا ہے تو یہ سب لوگ اس کے اردگد کٹھے ہوئے ہیں تو شہزادی نے کہا کہ اس عالم دین کو پکڑ کر میرے دربار میں لے کیا ہو تتاری شہزادی جو تھی ہلاکو کھان کی بیٹی اس نے اس عالم دین سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کا خدا پر ایمان نہیں ہے کیا تم لوگوں کا خدا پر اس نے کہا الحمدللہ ہمارا خدا پر ایمان ہے یقین ہے بروسہ ہے ہم اس کی ذات پر ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اسی کی نماز پڑھتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں ہمارا خدا پر ایمان ہے تو اس تتاری شہزادی نے کہا کہ اگر تمہارا خدا پر ایمان ہے تو پھر کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جسے چاہے خدا عزت دے جسے چاہے ذلت دے توجہ ہے جسے چاہے وہ عزت دے جسے چاہے وہ ذلت دے کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے اس نے کہا بلکل ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے جس کو چاہے زلت دیتا ہے ایسے ہی ہے نا وہ تو عزت منتشاہ وہ تو زل منتشاہ وہ جس چاہے عزت دیتا ہے جس سے زلت دیتا ہے لیکن کچھ لوگ قرآن کی آیتوں کو بھی اپنے مضموم ارادوں کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ یزید پلید نے کیا تھا جناب زینب صلی اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا توجہ ہوئے آپ کی جب اس کے فتح کے نکارے بج رہے تھے تو کہتی ہے سنتی ہو یہ میری فتح کے نکارے ہیں کیونکہ وَتُو عزت منتشاہ وَتُو ذل منتشاہ اللہ نے مجھے عزت دی اور تمہیں زلت دی تو اس وقت جناب زینب صلی اللہ علیہ خاموش رہی اور پھر جب ایسے ہی آزان کی آواز بلند ہوئی اور اس میں اشہد انہ محمد رسول اللہ کی الفاظ آئے اس وقت علی کی بیٹی بولی کہ ارے اوہ یزید اب تُو سنتا ہے تیرے یہ نکارے ایک وقت میں بند ہو جائیں گے پر جس مقصد کے لیے میرے بھائی نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے اس کی فتح کا نکارہ اس کلمے کی صورت میں قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا دورہ تکبیر دورہ رسال دورہ حادری جیوے جیوے برشد جیوے بات زمنان آئی تو میں نے ارز کر دی لیکن میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ قرآن کی آئیتوں کو بھی غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک اور ایسا کیا جاتا ہے ایسوں سے اشار رہنا چاہیے اس نے بھی یہی کہا کہ کیا تمہارا عقیدہ نہیں کہ جس کو چاہے اللہ عزت دے جس کو چاہے زلت دے اس نے کہا بلکل ہمارا یہ عقیدہ ہے پھر اس تتاری شزائدہ نے پھر سوال کیا اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تمہارا اس پر ایمان ہے تو کیا اس چیز کا اقرار نہیں کرتے کہ پھر اللہ نے ہمیں تم پر حاکم بنایا ہے تمہیں ہمارا محکوم بنایا ہے اللہ نے ہمیں زیادہ عزت دی ہے ہمیں تم پر حاکمیت دی ہے تمہیں مغلوب کیا ہے ہمیں تم پر غلبہ دیا ہے کیا اس بات پر حقیر نہیں ہے تو اس بزرگ عالم دین نے کہا کہ ہاں ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ہاں اس وقت اللہ نے تمہیں ہمارا حاکم بنا دیا ہے اور ہمیں تمہاری ریایہ بنا دیا ہے تمہیں غلبہ دے دیا ہے ہمیں مغلوب کر دیا ہے ہمیں بست کر دیا ہے ہمارا یقین ہے اس بات پر ایسا ہوا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے تو پھر اس تتاریش عزازی نے ایک اور سوال کیا اس نے کہا کہ اگر تمہارا قیدہ ہے کہ اللہ کے ازن سے ہمیں حاکمیت ملی ہے اور تم ہماری ریایہ بنے ہو اس کی مرضی سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہم اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جس کو غلبہ دیا ہے ہم اللہ کو زیادہ پیارے ہیں تم اتنے پیارے نہیں ہو ہم تتاری اللہ کے زیادہ محبوب ہیں کیا اس بات پر تمہارا ایمان نہیں ہے اس پر عالم دین نے کہا کہ نہیں شہزادی اب تو غلط ہے اب تو غلط ہے اس مقام پر میں تیسے تفاق نہیں کروں گا اس نے کہا وہ کیوں اس پر عالم دین نے کہا کہ شہزادی کبھی تُو نے چرواہے کو دیکھا ہے جو اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لئے لے کے جاتا ہے اس نے کہاں بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ کیا تُو نے دیکھا ہے کہ جب وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لئے جاتا ہے تو ساتھ کچھ کتے بھی لے کے جاتا ہے ساتھ کیا کچھ کتے بھی لے کے جاتا ہے وہ کتے کیا کرتے ہیں جب بھیڑ بکریاں دائیں بائیں نکلنے لگتی ہیں تو ان کو گھیر کر واپس لے آتے ہیں جب تک وہ بیڑ بکریاں واپس ری بڑ میں نہیں آ جاتی تب تک وہ کتے بھونکتے رہتے ہیں پیچھے لگے رہتے ہیں وہ پیچھا نہیں چھوڑتے جان نہیں چھوڑتے اس پر عالم دین نے کہا کہ اسی طرح سے اے شہزادی تم لوگ دنیا کے وہ کتے ہو جن کو اللہ نے ہمارے پیچھے لگا دیا ہے ہماری خطہ یہ ہے غلطی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے ہم اللہ کے رسل سے ہٹ گئے ہیں مصطفیٰ کے دین سے ہٹ گئے ہیں ہم نے مصطفیٰ کے رسلے کو چھوڑ دیا ہے غیر ان کو پناہ لیا ہے ہم اس ریوڑ سے بچھڑ گئے ہیں ہم دور نکل گئے ہیں اسی لئے اللہ نے تم جیسے تم جیسے دنیا کے کتوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے تاکہ تم ہمیں واپس اپنی اصل تک لے آؤ جب تم ہم اپنی اصل پر نہیں آئیں گے اس کی بارگاہ میں سرینڈر نہیں کریں گے سرنگو نہیں ہو جائیں گے ہم اس کی بارگاہ میں تائب نہیں ہو جائیں گے توبہ کرنے والے نہیں بن جائیں گے دل سے گریہ کرنے والے نہیں بن جائیں گے تب تک تم دنیا کے کتے ہمارے پیچھے لگے رہو گے تو ازمائش کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ازمائش خدا پروردگار بعض کا تاغوتی طاقتوں سے بعض کا بیماریوں سے مسیبتوں سے دشمنوں کے ذریعے ہم پر اس لئے لے کے آتا ہے تاکہ ہم متحد ہو جائیں تاکہ ہم اللہ کے دین پر آ جائیں توجہ ہے آپ کی ایک مسلم حرم کی پاس بانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر تو اللہ یہی چاہتا ہے ازمائش کے ذریعے تاکہ ہم واپس اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے بن جائیں بعض کاس ہم رسلے سے بٹک کر دور چلے جاتے ہیں تو خدا پروردگار اسی طرح سے دنیا کے کتے بیماریوں کی صورت میں یا مختلف طاقتوں کی صورت میں ہمارے پیچھے لگا دیتے ہیں تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں واپس آ جائیں توجہ ہوئے آپ کی تو یہ تھا ازمائش کا کتنا مقصد تھا فورت ہو گئے اچھا اب پانچ ماہ سنو چھوڑوں گا نہیں تمہیں جب تک تم یہ محسوس نہ کرو کہ پیر بھی شاید ازمائش بن گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشے دکھئے ایک تو فیصلہ ہوگا یا تو ازمائش بنوں گا یا ازمائش بنوں گا توجہ ہوئے اب تم پہ ہے اب تم پہ ہے اب سنو یہ سنو یہ باتیں سننے والی ہیں کہ کہاں ہر چورائے پہ سنتے پھر ہوگے اب جب یہ موقع ملا ہے تو اس کو غریمت جانو پانچوا مقصد بھی آپ ذرا سماعت فرمائیے گا یہ پانچوا مقصد بڑا خوبصورت ہے یہ بڑا خوبصورت ہے یعنی خدا پروردگار ان لوگوں کو جو ازمائش پر ثابت قدم رہتے ہیں ان کو کسی خصوصی نام سے نوازنا چاہتا ہے توجہ ہوئے آپ کی یہ حدیث پاک ہے توجہ ہوئے ایک حبشن لونڈی تھی مدینہ کے پاس یہ ایک بستی میں رہتی تھی وہاں کے ایک کافر سردار کے ہاں وہ ملازمت کرتی تھی اس کافر سردار کا تجارتی گرسے مدینے میں آنا جانا تھا وہ لونڈی بھی ایک ساتھ آیا کرتی تھی اس کا کچھ عرصہ جب تجارت چلتی رہی اس کی مدینہ کے ساتھ تو لونڈی آتی جاتی رہی تو حضور سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا رہا تو جب حضور کا مکڑا دیکھا ودہا کا چیرہ واللیل کی ظلف تو کون ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھے اور صاحب دل ہو اور طائب نہ ہو جائے حضور کا گرویدہ نہ ہو جائے حضور پر فیدہ نہ ہو جائے تو وہ بھی حضور پر فیدہ ہو گئے اس نے حضور کا کلمہ پڑھ دیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی صحابیہ بن گئی عشق رسالت اس کے دل کے اندر جاگزی ہو گیا وہ مصطفیٰ کی عاشق بن گئی عاشق رسول بن گئی وہ حبشن لونڈی مصطفیٰ کی عاشق بن گئی اب اس بات کی کافروں کو بڑی تکلیف تھی اس کی بستی والوں کو اب وہ ترہ ترہ سے تنگ کرتے تھے خدا کا کرنا کیا ہوا سن رہے ہیں اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ایک مرتبہ اس سردار کی لڑکی بیٹی غسل خانے میں غسل کرنے کے لئے گئی جانے سے پہلے اس نے اپنا ہار اتار کر کھونٹی پلٹ کار دیا باہر ہی کھونٹی پلٹ کار دیا ایک چیل آئی اس نے ہار کو اٹھایا اور اڑ گئی اب ہار غائب ہو گیا جب وہ لڑکی باہر نکلی اس نے اپنا ہار دیکھا تو غائب تو سب نے اسی لونڈی پر شک کیا کیونکہ پہلے ان کو دکھ بھی تھا کہ اسلام کیوں نہیں آئی اب تو انہوں نے ان کو ایک بہانہ مل گیا انہوں نے کہا یہی چور ہے اسی نے ہار چوری کیا ہے اس کو زدو کوب کرنا شروع کر دیا کبلہ میں یہ بیان کرتا چلوں اس حبشن عورت کی داستان بہت مظلوم ہے وہ بہت مظلوم ہے ظلم بری داستان ہیں میرے فرصے الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ کس طرح سے اس پر ظلم ہوا تھا لیکن میں بڑے آسان الفاظ کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں بس مٹے مٹے الفاظ سے بیان کروں گا طویل لسٹ ہے اس بچاری کے زمائشوں کی جس میں سے وہ گزری ہے لیکن میں بیان کروں کہ انہوں نے اس کو زدو کوب کرنا شروع کیا بہت تکلیفیں دی اس کی تلاشی لینی شروع کی اس کو سر سے لے کر پاؤں تک برہنا کر دیا بلکل لنگا کر دیا اس کو پھر بھی ان کی تسلی نہ ہوئی تو اس کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لی گئی یہ حدیث ہے اس حبشن عورت کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لی گئی اس نے ماں تو نہیں چھپا لیا اس انداز سے اس بچاری عورت کو تکلیف دی گئی لیکن قربان جاؤں اس لونڈی پر اس کی محبت پر اس کے پیش نظر صرف مصطفیٰ کی صورت تھی حضور کی ذات تھی یا حضور کا رب تھا یا رب کی ذات تھی یا مصطفیٰ کی ذات تھی اس لیے اس نے اونچوں نہیں کی وہ لوگ جو کرتے رہے وہ لوگ جو کرتے رہے جو ظلم دیتے رہے اس کی توجہ اپنے یار کی طرف رہی حبیبِ خدا کی طرف رہی اور وہ سہتی گئی وہ کی تفسیر بن کے وہاں پر کھڑی رہی یقین مانے میں نے جب یہ واقعہ پڑا تھا تو میرے رونگتے کھڑے ہو گئے میں نے کہا ہم کیا ہیں اور یہ کیا لوگ تھے اب وہ ساری تکلیف میں مسائب برداشت کر رہی ہے آخر جب وہ اس کی تلاشی لے رہے تھے تو وہ چین واپس آئی اور اس نے اوپر سے وار پھینک دیا جب ہار پھینکا تو انہیں ہار مل گیا تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے تو نہاک اس کو خوار کیا اس کو زد و قوب کیا اور کہاں کہاں ہم نے اس کی تلاشی نہیں لی تو بڑے شرمندہ ہوئے اب کچھ بہانہ ڈونے کہ کسی طرح سے معافی مانگے اور اسے کہیں کہ میں معاف کر دے اس نے کہا مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ میں یہ سمجھ لیوں کہ تم نے میرے ساتھ کوئی غلط کیا ٹھیک ہے تم نے جو کرنا تھا کر دیا حال یہ تھا کہ میری شرمگاہ تک پہنچیں اس سے زد اور کر کیا سکتے تھے تم میرے ساتھ ٹھیک ہے تو انہیں نے کہا تو بتا ہم تجھے کیسے رازی کریں تم نے کہا اس نے کہا کہ چھو اور کچھ نہیں اگر تم چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ اسی طرح سے تم سمجھتے ہو کہ تمہیں معافی مل جائے تو پھر ایسے ہے کہ مجھے کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے دیں جن کے لیے سب کچھ برداشت کیا اب انہی کے پاس جانے دیں اگر تم چاہتے ہو کہ تم کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے مجھے ازاد کرو اور بس مجھے اجازت دو کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلی جاؤں ہائے میں بولیے بولیے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلی جاؤں تو انہوں نے کہا چلو اسی طرح سے راضی ہوتی ہے تو ایسی کر لیتے ہیں انہوں نے لونڈی کو ازاد کر دیا وہ سیجد بدی نہ آگئی اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی حضور جانی جان ہے حضور کے سامنے ہمیں دکھڑے سناتی ہیں روتی ہے گریہ کرتی ہے مصطفیٰ اس کی آنسو پوچھتے اس کو تسلی دیتے ہیں تشفی دیتے ہیں ایتن میرا کنگی ہووے تے میں ظلف محبوب دیواما پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آما جے سونا میرے دکھوے چرازی تے میں سکھنو چلے پاوا غلام فریدہ جے مل جائے سونا تے رو رو حال سناوا اس نے اس عورت نے رو رو کے مصطفیٰ کو اپنا حال سنایا کسی کو نہیں سناتی تھی لیکن جب حضور کو دیکھا مائی باپ کو دیکھا تو پھٹ پڑی اپنا حال سنایا حضور نے تسلی دی تشفی دی حضور نے اپنے پاس ہی رکھ لیا اب حال یہ تھا کہ کبھی ایک ام المنین کے پاس کبھی دوسری کے پاس ام المومنین کے پاس کبھی ایک کے پاس کبھی دوسری حضور کی زوجہ کبھی ایک کی خدمت کی کبھی دوسری کی خدمت کی ایسی وہ اپنے دن گزارتی تھی اور اکثر وہ شیر پڑا کرتی تھی جس میں اپنے ہار کو یاد کرتی تھی اس کا لبے لباب یہ ہے عربی کی ایک طویل لظم ہے جو وہ ایک شعروں کی پڑتی تھی لبے لباب یہ ہے کہ ہائے وہ ہار ہائے وہ ہار جس نے میری قسمت جگائی حتیٰ کہ مجھے وہ میری شرمگاہ تک لے گئی لیکن پھر وہاں سے مجھے میرے مصطفیٰ کے پاس لے آئی یہ لبے لباب یہ تھا اس کے اشار کا وہ ہار کو یاد کرتی ہائے وہ ہار جس کی وجہ سے وہ میری شرمگاہ تک پہنچے لیکن پھر وہی ہار مجھے مصطفیٰ کے پاس لے آیا یعنی وہ اپنی مسیبت کو بھی سن رہے ہو میری بات وہ اپنی مسیبت کو بھی شکر کے طور پر قبول کر رہی ہے وہ اس کا یقیدہ تھا کہ اگر یہ مسیبت نہ آتی تو میں مصطفیٰ کے پاس کیسے پہنچتی تو وہ ان کو بھی دعائیں دیتی تھی جنہوں نے یہ سلوک کیا کہ اچھا کیا تم نے یہ سلوک کیا کم از کم میں اپنے حبیب کے پاس دعا گئی میں اپنے کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر تو ہو گئی میں ان کے خدمتگار تو بن گئی اب میں ان کے پاس رہا کروں گی ان کی چوکٹ پر حاضی دیتی رہا کروں گی یہی پر جیوں گی یہی پر مروں گی تو اس کے دل کو تسلی تھی تشفی تھی وہ ان کافروں کو دعا دیتی تھی ان شیروں میں وہ ان کافروں کو دعا دیتی تھی کہ اچھا کیا جو سلوک کیا اگر نہ کرتے تو یہاں کیسے پہنچتی تو یاروں کا قیدہ دیکھا ہے یاروں کا قیدہ دیکھا ہے وہ مصیبت کے پیچھے بھی یار کا وصل تلاش کرتے ہیں وہ مصیبت کے پیچھے بھی بولیے یار کا وصل اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں ایسے ہی وہ اپنی مصیبت کو بھی دعا دیتی تھی کہ مصیبت تیرا شکریہ مصیبت تیرا شکریہ تو آئی اور میرے بخت جگا دیئے میں مصطفیٰ کے پاس آگئی اب خدمت کرتی ہے تمام حضواج رسول کے پاس ایک دن جنابِ عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھی تو پھر وہی ہار کا قصہ شیر پڑھنے شروع کر دیئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو کیا ہر وقت ہار 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 کرتی رہتی ہے تو اس نے ایک ساری تفصیل سنائی کہ کیسے میں چلی کیا ہوا تو جنابِ عائشہ صدیقہ نے اسے تسلیت شفی دی کہا پریشان مت ہو جب بھی تر دل کیا کرے میرے پاس آ جائے کر جو چاہی ہوا کر مانگ لیا کر جتنے دن تیرا دل کرے میرے پاس رہ لیا کر تو پریشان مت ہوا کر تو میری ہے بس میرے پاس ہی را کر کچھ عرصہ ہوا اہل نے ڈالا اس حبشن لونڈی کا وصال ہو گیا وفوت ہو گئی رات کے پچھلے پہر اس کا وصال ہوا تھا کسی نے حضور کو خبر نہ دی اور حضور کو خبر دیئے بغیر اس کو دفنا دیا جب اس عورت کو دفنا دیا گیا تو تین یا چار دن کا عرصہ بیت گیا چوتھے دن جا کر حضور کو خیال آیا تو حضور نے کہا وہ کدھر گئی ہے حبشن لونڈی کیونکہ نظر نہیں آئی بڑی دن ہوئی ہے میں تمام ازواج کے پاس گیا پر مجھے کہیں وہ نظر نہیں آئی ہے تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ اس کا تو وصال ہو گیا تو ہم نے آپ کو رات کے وقت تکلیف دینی مناسب نہ سمجھی اس لئے ہم نے اس کو دفنا دیا حضور انتہائی غزبناک ہوئے حضور بہت غزبناک ہوئے کہا تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کیوں دفنایا اس کو مجھ سے پوچھے بغیر کیوں دفنایا تم نے اس کو تو حضور علیہ السلام غزبناک ہوئے ساتھ تمام صحابہ اکرام کو پٹھا کیا اور کہا آؤ میرے ساتھ مجھے اس حبشن لونڈی کی قبر پر لے چلو مجھے میری اس عاشق رسول کی قبر پر لے چلو آپ نے اس عاشق کی قبر پر لے چلو اس لونڈی قبر پر مجھے لے چلو تو حضور تمام صحابہ اکرام کو لے کر اس لونڈی کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر حضور نے کھڑے ہو کر اس کا جنازہ دا فرمایا چار دن ہو گئے تھے اس کو دفنائے ہوئے کتنے؟ چار دن ہو گئے وہ دفن ہے اور حضور نے وہاں پر جا کر قبر کے سامنے ایسے کھڑے ہو کر پیچھے صحابہ اکرام کی صفحے لگی اور حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا اور پھر حضور نے صحابہ اکرام کو خطاب کیا مخاطب ہوئے کہ خبردار مدینہ میں کوئی بھی فوت ہو جائے اس کی اطلاع مجھے دیا کرو اس کی اطلاع مجھے دیا کرو کیونکہ تمہاری قبروں میں ادھیرہ ہوتا ہے جب میں دعا کرتا ہوں تو اللہ پاک تمہاری قبروں میں نور پیدا کر دیتا ہے تمہاری قبروں میں ادھیرہ ہوتا ہے مجھے بتایا کرو مجھ سے پوچھے بغیر نہ تفنایا کرو کوشش کیا کرو کہ جنازے میں میں شامل ہوں یا میں خود پڑھایا کروں اور کچھ نہیں مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیا کروں یہ تمہارا آخری گھر ہے دنیا کا جس گھر کے اندر اندھیرہ ہوتا ہے جب میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا کے برکت سے اجالہ ہو جاتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اسی لئے ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہماری قبروں میں بھی ہمارے گھروں میں بھی مصطفیٰ کے دیئے روشر ہو جائے تو ازمائش کا مقصد کیا ہے ان لوگوں کے لئے جو ثابت قدم رہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں دین و دنیا کی سرفرازی عطا فرماتا ہے دین و دنیا کی بولیے سرفرازی عطا فرماتا ہے بس اب آخری بات سنو آخری بات سنو اور اس کے بعد مجھے اجازت دو یہ بھی حدیث پاک ہے اسی مقصد کو مزید واضح کرنے لگا ہوں کس کو اسی مقصد کو اسی مقصد کو مزید واضح کرنے لگا ہوں حدیث پاک ہے کہ حضور کے وسال کے بعد بادر وسال نبی ایک دن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابیہ کٹھے بیٹے تھے حضور کا وسال ہو چکا ہے اجگا بیٹھے ایک گفتگو کا رہے ہیں کپ شب لگا رہے ہیں بیٹے ہوئے ان کے سامنے سے ایک ہفشن عورت گزری یہاں بھی ہفشن عورت ہے حضور دیکھیں کیسا کرم کرتے ہیں لانڈیوں پر غلاموں پر کیسے کرم کرتے ہیں ایک ہفشن عورت گزری ایک بھدی چپٹی ناک والی چھوٹے ماتے والی چھوٹی آنکھوں والی موٹے ہوتوں والی بھدی عورت دیوانی سی عورت جس کو بچے دیکھ کر مزاک کرتے ہیں پتھر مارتے ہیں ایسی عورت گزری جب وہ عورت گزری تو حضور ابو حریرہ نے عبداللہ بن عمر سے کہا میں آپ کو کیسی عورت دکھاؤں جو سیدھی جنت میں جائے گی جنتی عورت ہے اس نے کہا وہ کون ہے یہ ہفشن عورت جو بھدی دیوانی سی عورت یہ جائے گی جنت میں عبداللہ بن عمر نے پوچھا یہ بھدی دیوانی روت یہ کیسی جنتی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن حضور کی زاری حیات میں اپنے آقا و مولا کے پاس بیٹھا تھا کملی والے مصطفیٰ کی خدمت میں میں حاضر تھا حضرت عورت فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ عورت وہاں پر آگئی تھی کملی والے مصطفیٰ کے پاس آئی انڈالے والا سننا ذرا آئی اور آ کر اس نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا اے جانی جان آپ تو سب جانتے ہیں مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں کیا مرگی کے دورے پڑتے ہیں آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شفاہ دی دی مرگی کا دورہ سمجھتی ہو نا نڈالے والے نے بہت پیندے نہیں اللہ آپ کو خوش سے رکھیں میں آپ کو شروع میں کہہ چکا جس سے محبت ہو نا اس کا تھوڑے ناز بھی بازگرد اٹھانے پڑتی ہے مرگی سمجھتے ہیں نا وہ جو دندن پڑ جاتی ہے ہاتھ مڑ جاتے ہیں انسان بھی ہوش ہو جاتا ہے کوئی ہوش نہیں رہتا اس قسم کے دورے پڑتے تھے اس کو اس نے کہا حضور آپ میلے دعا کرے اللہ مجھے شفاہ دے دی ٹھیک ہے اب صاحبانہ زیوہ کار چاہیے تو یہ تھا کہ حضور عام ہم پیروں فقیروں کی طرح جس طرح آپ کہتے ہیں پی جی دعا کیجئے تو ہم بھی کہتے ہیں پی سب دعا کرو کوئی طویز منا کے دے دیا دم پھوک مار دی یا کہا چو سب ہاتھ اٹھاؤ اس کے لئے دعا کرو انہیں بھی چاہیے تھا حضور کو کیسے کرتے پر وہ تو نبی اللہ ہیں وہ تو حضور ہے ان کی آنکھ تو کچھ اور دیکھ رہی تھی تو حضور نے اس عورت کو مخاطب ہوئے اس حبشن عورت سے دیوانی عورت سے کہ تیرے پاس دو رستے ہیں ایک رستہ تو یہ ہے کہ میں ابھی ترے لئے دعا کرتا ہوں اللہ پاک تجھے ہمیشہ کلی شفاہ دے دے گا زندگی بھڑ کبھی تجھے مرکی کا دورہ نہیں پڑے گا یا تو یہ دعا کرا دوسری صورت یہ ہے کہ تُو اس دنیا میں اس بیماری کو برداشت کر آخرت میں تیری جنت کا زامن خود آمینہ کا لال ہوگا میں تیری جنت کا زامن ہوں گا تُو بیماری کو برداشت کر آخرت میں جنت لے لے اب وہ بچاری عورت مسکینی سی تھی بچاری سادہ سی اس نے سوچا میں کسی مسئیبت میں پڑ گئی اور حضور نے مجھے کس ازمائش میں ڈال دیا میں تو آئی تھی شفاہ لینے کے لیے حضور نے مجھے آگے سے امتحان میں ڈال دیا کہ یا شفاہ لینے یا جنت اللہ میں کیا کرنے اس نے کہا تُو مجھے تھوڑا سا وقت دے دے وہ چوں جی تھوڑا ہی وقت منگیا سی زیادہ نہیں تو ادھر ادھر بیٹھ کی تھوڑی دور جا کے بیٹھ کے نا سوچنے لگ گئی دس پندرہ مٹ گزرے اٹھ کی آئی ہائے ہائے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم کے پاس آئی کہا یا رسول اللہ یا 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 رسول اللہ کوئی بات نہیں میں دنیا میں بیماری برداشت کر لوں گی میں مرگی کا دکھ جو ہے نا تکلیف عضیت وہ برداشت کر لوں گی حضور آپ میری جنت کی زمانت دے حضور آپ میری جنت کی بشارت دے دیں مجھے زمانت دے دیں تو حضور نے کہا ابھی دورہ تو نہیں پڑھا تجھے ہوش میں بات کر رہی ہے نا اسے کہا بلکل ہوش میں بات کر رہی ہو کوئی زبرتستی تو نہیں ہے نا کہ کوئی زبرتستی نہیں ہے تو حضور نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے کہ اے پروردگار دو عالم اس عورت کی جنت کا زامن خود تیرا حبیب ہے اب مجھے بتائیں جس عورت کی جنت کی زمانت خود حضور دے دیں اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے یوں سمجھے کشرا مبشرہ میں شامل ہو گئی پکی جنتی ہو گئی اچھا اس نے بڑی مزہدار بات کی دیوانی سی تھی نا کہا حضور ایک بات ہے اس نے کہا کیا بازو پکڑ کے لے کے جانا ہے میرا بازو پکڑ کے لے کے جانا ہے حضور نے وعدہ کیا ہاں اپنے ساتھ تیرا بازو پکڑ کے لے کے جاؤں گا جنت میں لے کے جاؤں گا تجھے وہ بڑی خوش ہوئی کہ میں جنتی ہو گئی اور الحمدللہ کرتے وہاں سے رخصت ہوئی اس نے اپنے شفا نہیں مانگی سن رہا ہے میری بات اب ذرا سنیے گا جتنا یہ درخت لگا ہے نا آپ کا غالب اتنا ہی دور گئی ہوگی وہ عورت اتنا دور گئی سن رہے ہیں میری بات کو سننے کے بعد وہ عورت وہاں سے واپس پلٹی میں نے اکثر اپنے پیربھائیوں کو یہ جملہ کہا ہے کہ اگر وہ عورت اس مقام سے ننہ پڑھٹ دی اس ممبر کی قسم جس پر میں بیٹھا ہوں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کم از کب مجھے نہیں پتا لگنا تھا کہ دعا مانگنی چاہیے تو کیسے مانگنی چاہیے عزمائش کا استعمال کس خوبصورتی سے کرنا چاہیے اس عورت کے پلٹنے نے مجھے بتا دیا عزمائش کو عزمائش کا رخ کیسے دینا ہے عزمائش دین و دنیا کو سوار کیسے لینا ہے یہ مجھے اس عورتیں سکھایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اپنی پگڑی کی قسم اٹھاتا ہوں اپنے پیری کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس مسجد کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا لگنا تھا کہ مانگنا چاہیے تو کیسے مانگنا چاہیے اگر وہ عورت نہ پلٹتی اگر وہ عورت نہ پلٹتی تو مجھے مرتضی فقیر کو پتا نہیں لگنا تھا کہ خدا سے کیسے مانگنا چاہیے اب سنو وہ عورت پلٹی دوبارہ آئی حضور کے پاس آگے کہتی ہے اچھا حضور مجھے شفا نہیں چاہیے مجھے جنت مل گئے الحمدللہ میں جنتی ہوگی آپ کے ساتھ جاؤں گی جنت میں قابل جائے گی میرے ساتھ کہا اچھا حضور مجھے بیماری سے شفا نہیں چاہیے پر میں مومنہ ہوں نا میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں آپ پر ایمان لائی ہوں میں نے کہا بالکل میں تصدیق کرتا ہوں تو میری مومنہ ہے کلمہ گو ہے تو میری امتی ہے میری عاشق ہے تو دل میں ایمان ہے ٹھیک ہے نا اب جب اس نے یہ سن لیا حضور سے کہ میں مومنہ ہوں تو اس نے کہا حضور اگر میں مومنہ ہوں میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں تو حیاء تو عورت کا زیور ہوتا ہے نا آپ کچھ سے تھوڑی سمجھداری والی باتیں اس نے کہا نہیں شروع کی ٹھیک ہے نا تو اس نے کہا بالکل حیاء عورت کا گینہ ہے زیور ہے اس کا پردہ اس کا حیاء اس کا گینہ ہے اس کا زیور ہے یہ تو اس نے کہا اچھا حضور اگر یہ پردہ اور یہ حیاء میرا گینہ زیور ہے تو جب مجھے مرگی کا دورہ پڑھتا ہے نا تو میرا سطر ننگا ہو جاتا ہے میرا میرا سطر ننگا ہو جاتا ہے میرا سطر تو ننگا نہیں ہونا چاہیے میرا سطر تو ننگا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں تو مومنہ ہوں میرا پردہ تو کہاں مرانا چاہیے نا میری حیاء تو کہاں مرانا چاہیے توجہ کیا آپ نے اب وہ عورت دنیا کی طرف سے نہیں آئی وہ دین کی طرف سے آئی ہے آپ نے گوھر کیا دیکھئے وہ عورت کیا وہ دنیا کی طرف برائے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا دے دے نہیں وہ آئی دین کی طرف سے میرا پردہ تو ڈھانپ دیں میرا سطر تو ڈھانپ دیں میری حیات تو قائم رہ جائے سمجھ آئیے آپ کو بات کی اس کا سطر جو ننگا ہوتا تھا اس وقت ڈھانپا جانا تھا اگر اسے شفا بل جائے اس کی مرگی دور ہو جائے وہ عورت براہ راست دنیا پہ نہیں آئی اس نے دین کے رستے پہ آکے سوال کیا میرا ایمان سلامت رہے میرا پردہ سلامت رہے مصطفیٰ آئے اسی لیے آئے نتیجہ کیا ہوا مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ ڈھا دیئے پروردگارہ اس کا سطح ڈھانپ دے دعا ایسے قبول ہوئی کہ دنیا میں شفا بھی مل گئی آخرت میں جلد بھی مل گئی تو وہ جو ہے آپ کی یعنی یہ نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا میں شفا بھی مل گئی اور آخرت میں آخرت میں جنت بھی مل گئی وہ شیر میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا کہ ایتن میرا کنگی ہووے تو میں ظلف مابوب دیواما پوش میرے دی بن جائے جتی تو میں یار دی پیری آما جے سونا میرے دکھ وچ رازی جے سونا میرے دکھ وچ رازی تو میں سکھنو چلے پاما غلام فریدہ جے مل جائے سونا تو رو رو حال سناما اس عورت نے بھی یہی کیا اس نے کہا کہ بس حضور اگر آپ میرے دکھ میں رازی ہے تو میں سکھ کو چلے ڈالتی ہوں پھر مصطفیٰ کیسے اس کو محروم رکھتے اور پھر اللہ کو اس کی ادھا اتنی پسندائی کا کوئی بات نہیں اب اسی دین کے پیچھے تیری دنیا بھی سمر جائے گی وہ مثل مشہور ہے نا کہ گھر میں روشنان تو رکھنا ہے یہ نیت کر لو کہ احضان کی آواز آئے گی روشنی اور ہوا تو خود بخود ہی آ جائے گی تو اکثر اس رستے پر چلتے ہوئے تم دین کے مطلعشی رہو اس دین کے پیچھے اللہ پاک دنیا خود بخود اطا فرما دیتا ہے میں آپ کے سامنے پانچ ہزار کا نوٹ رکھ دوں ہزار کا رکھ دوں پانچ سو کا رکھ دوں سو کا رکھ دوں پچاس کا رکھوں پانچ کا رکھوں دس کا رکھوں کہ وہ سب آپ کے لیے حلال ہے سب آپ کے لیے پاک ہے زکاة خیرات کٹی ہوئی ہے اگر پانچ کا سکھا اٹھاؤ گے اتنا ہی سواب ہے جتنا پانچ ہزار کا ہے یہ نہیں کہ پانچ کا سکھا اٹھاؤ گے تو زیادہ سواب ہوگا نہیں پانچ ہزار کا بھی اٹھاؤ گے اتنا سواب پانچ کا سکھا اٹھاؤ گے اتنا سواب تو اپنے دین امان سے بتاؤ کون سا نوٹ اٹھاؤ گے پانچ ہزار کا اٹھاؤ گے میں بھی ہوں گا پانچ ہزار کا اٹھاؤ گا تو اگر میں پانچ ہزار کا اٹھاؤں تو آپ اتراز کریں کہ شاہ صاحب آپ نے پانچ کا انکار کر دیا دس کا انکار کیا آپ نے باقی صاحب نوٹوں کا انکار کر دیا تو میں نے کہا میں نے کسی نوٹ کا انکار نہیں کیا میں پانچ کے سکے کو بھی مانتا ہوں میں دس کے نوٹ کو بھی مانتا ہوں پچاس کو بھی مانتا ہوں سو کو بھی مانتا ہوں پانچ سو کو بھی مانتا ہوں ہزار کو بھی مانتا ہوں پر جس کو پانچ ہزار مل گیا بچ میں پانچ سو بھی آ گیا ہزار بھی آ گیا سو بھی آ گیا پچاس بھی آگیا دس بھی آگیا پانچ بھی آگیا تجھ سے اللہ مل گیا مصطفیٰ مل گیا بیچ میں اولاد بھی آگئی جان بھی آگئی عزت بھی آگئی کاروبار بھی آگئی اپنا بھی آگئی سب کچھ بیچ میں آگئی تو آپ خدا سے مانگتے ہوئے جزف کی فرمائش کرتے ہو کل مانگا کرو جب کل مل گیا تو سب کچھ مل گیا تو ازمائش کا یہ مقصد بھی ہے وہ بشری صابرین میں کہ جو دین کے رستے پر آ کر مسیبتوں کو اٹھاتے ہیں ازمائشوں کو قبول کرتے ہیں پھر اللہ انہیں محروم تمنہ نہیں فرماتا بلکہ ان کی جھولیاں اپنے خزینوں سے برد دیتا ہے طریقہ یہ سیکھو طریقہ یہ سیکھو کہ اس کے رستے پر چلتے ہوئے ازمائش کو اسائش کی طرح موڑنا کیسے ہے دین کے رستے پر سیاہو گے تو اللہ پاک دین بھی سوارے گا دنیا بھی سوارے گا دعا ہے کہ خدا پروردگار ہمیں اس کہے پر عمل کرنے کی توفیقات اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاخ وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہی محمد وآلہ